السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سل على محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم و سل علیہ اعوذ باللہ حسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا ند ند ایسے جو گینے آنا نہیں تیری گلی وے جناد و جانا نہیں اے تو ساں سننا دے آسام سنانا نہیں سدا سندا جائیں گدا دے توں میرے ناد دا سوت نیرا لائی دیل لوٹ لے جانوالائی جیسا جب وہ چھین تے زہر پے آلائی اے نو پڑ بسم اللہ مولا دے توں اللہ تعالی دی حمد و صنات و بعد بے شمار لا تداد رد و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنا مجمینہ انہیں آواز نہیں نبی علیہ السلام دیں کسرد دینال درود پڑ پڑو جناب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دیں ایک بہت بڑا وقت آئی امام کسے نے سوال کیتا حضرت دیں ویندیاں ویندیاں تو اڑے حالات بدل گئنے کی عمل کر دے ہو امام صاحب غرمان لگیں میں عمل کرنا جیڑی چیز دی بھی لوڑ پڑی دی میں او چیز زیر چے بٹھا کے سرکار تے درود پڑ پڑنا ماں جیڑی بھی چیز اللہ کلو لہم دی لوڑ پڑی دی میں نبی پاگ تے درود پاگ کسرد دینال پڑنا میرا اللہ میں نو ہر چیز بین منگیں عطا کر دیں دے تسیم بڑے خوش نصیب ہو اللہ دے کارچے بیٹھے ہو لیکن ساڑے مولویاں دی گل سمجھائے تے پہنے آنائن بعض بندیاں نو نہیں سمجھان دی مولویاں دی گل دی پر سبحان اللہ سب تو اچھی کہہ رہے ہوں دے بعض نہیں سمجھان دی لیکن ساڑی گل سمجھ آئے یا نہ آئے جنہی دیر مسجد دی بیٹھے رہو بھی انشاءاللہ سواب ضرور ملتا رہے گا آجدہ پروگرام مشن شہدائی سلام میرے بڑے پیارے فاضل بھائی حافظ احسان علیہ زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالیم اونا نے اپنی سہتیابی تو بعد اے دوسرا پروگرام کرائیں دعا کرو اللہ اس پروگرام نو زریعہ نجات بنا دے اور ایس مسجد امام بزرگ محترم شہکاری محمد یونس صاحب بڑے ایمین تھی اللہ والے درویش دعا کرو اللہ اے نادی عمر چے برکت فرما دیں اور اس مسجد خطیب محترم جناب محضر محمد یحییٰ دوگر صاحب اللہ پاک عمر دراز فرما دیں اور مسجد انتظامی بڑے مخلص ساتھی حاجی محمد عمر دوگر صاحب حافظ وقاع صاحب پائی لطیف دردی صاحب اور محضر بیرم صاحب محضر بلال صاحب دگر دوست حباب جڑے آئے اے منو ناندہ نہیں پتا لیکن جندی خاطر آئے اے اے او تو اڈک کرانو بھی جاندیں پل پل نو جاندیں میری دردی دل دعائیں اللہ جن اے سارے دانا قبول فرمال توجہ میرے ولے رکھنی میں جو دسن لگا گل بڑھے تیار سن بالی ساڑھے ایس معاشرش ایس معاشرش سو بھی جون اسی فیصد لوگ چوٹ بولن لگ پہنے اور ایسا گناہ جن نات نمازی گناہ سمجھ دیں نہ کوئی حاجی گناہ سمجھ دیں نماز نہ پڑھیں تے بڑا گناہ آئیں چوٹ بولنا کیا سوا بھی ایک قدی کسی نہیں دا سیا میں ایک دن ایک بہت بڑا عالم دین بڑا مدہ ساڑھی جماعت بہت بڑا خطی میں حران پتہ نہیں مولوین ایک کہنا کہ آج میں آپ دیکھ کہا رہا جلسہ کوئی نہیں مولوین زہر دا پیالا پینا سوکھ پر ایک کہنا اوکھ ہے کہ آج میں فارگ جنہی دیر نانا دستا میں پرو رام دین انہی دیر روٹی حضب نہیں ہون دی پویں بیٹھے کاری ہون میں وین او بیا گڑی میرے کولو لنگ ہی میں سیان بھی لیا میں کھلے نیا میں ٹیلی فون کی تا میں عزرز کی تھے ہو میں انہوں نے اہمے چلا کیا میں فلا تھا تھے میرے کولوں پہ لنگ ہیں اور اے جوٹ ایسی لانت تھے جس گناہ تھے اللہ نے قرآن چی اے نہیں آگیا جن نے نماز دی سستی کیتی جن دے کلوں کدھی کوئی نماز دی سستی ہو گئی ان دے تھے میری لانت جن دے کل پیسے ہیں ان نے حج نہیں کی تھا ان دے تھے میرے اللہ دیا سمان تو لانت لیکن چوٹ ایسا گناہ جن وہ نہیں سمجھ ڈے اللہ نے قرآن کی چھڑے چھوٹے بندے کے میرے اللہ دیا سمان کو لانت دے دعا کروں اللہ سن سچ بولن دی تو ہی قطاب فرمات خاص کر کے پھر موبیل بندہ بیٹھا کی تھے اندہ داستہ کی تھے ہم اس موبیل دا دوسرا نام چوٹ اللہ سن چوٹ ورگی لانت کو محفوظ فرمال قینات سردار پیغمبر جناب محمد درود پاگ دی آواز آئے سارے آم پڑھنے پیار نال جے کوئی دکان دارے چوٹ بولن دی آم دے چوٹ نہ بولی شہ وک دی کوئی نہیں سن لو تیار نال تیریا شہ وک نہ وک چوٹ یا کسم کھا رہے آئے چوٹ بولن دی او تو آواز دی چوٹ یا کسم کھا دی جاؤ لانت بھی پی جان گیا میں اللہ نے قیامت والے دن بھی کھا بھی کوئی نہیں حضرت عبد الرحمن بن نوف سب قید رضی اللہ تعالی نوف اے میری گل او نا میرے یار دی نال جڑے دکان دار نے کارو باری نے آگر چوٹ نہ بولی شہ وک دی نہیں مدینہ شہ رہن در سات سوٹ سات سوٹ لگ دے مال دی نا مدینہ دی منڈ میں جار نے اے او ٹھ کی دے جن دا نام حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالی مدینہ دی تاجر اگ دی بار آئے نام آدھ ہاں لال ایک تاجر بول دائیں آدھ عبد الرحمن اے سارے اونٹ میری آڑ تول مول دیں میں داس گنا نف دیں نو تیار آ آ فرمان لگے نہیں نہیں حالے میں سودہ ویچنا کوئی نہیں یونی دیر نو کسے نے آکے کنج آگیا آم 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 مہ مہ جی آم مہ جی آم سودہ رضی اللہ تعالی انہ میں ناکل سن آئے نام مہ جی فرمان دیان عبد الرحمن بن آف جن ندر کھیل دا کھیل دا دا خلو جائے گا مہ جی کہیں ڈیان عبد الرحمن بن آف جن ندر لڑیاں پاند پاند آو اچھر دا اچھر دا جن ندر داخل ہو جائے گا نام حضرت عبد الرحمن بن آف سدھ مہ جی کو لائے نم آگے کہیں لگے مہ جی اے تو سنگ اللہ کی نام مہ جی کہیں لگیاں عبد الرحمن میں ضرور گل کی تی گل میں کول نہیں کی تی میں دعا جہان دے سردار کول جی سنی سی تو آڈے بار نبی پانے آکھے حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالی اللہ کہیں لگے امہ جی گوا بن جانا گوا بن جانا گوا مہ آڈی پانے لگاں میرا ساتھ سو اونٹ مدینہ شہر چی آ چکے آئے نام مہ جی گوا بن جانا جی نبی پاگ میرے بارے بارے میں آکھے آئے نا گوا بن جو سارا اونٹ میں اللہ دے رات در اے سارے اونٹ صدقہ دے دی تیرے اے میں سودہ اللہ پاگ دی نال مار لیا نام کسے نے سوال کر لیا آئے عبد الرحمن آلے تے کل دیا گل آنے جس ٹیم تو مدین آیا تیرے کور تے پیسے بھی کوئی نہیں اے دا وڈا کر بار ہی نہیں سن آج وی دیا وی دیا آج نیا لیرہ وی را کی تو گئی آم آئے سون آم جن اک دفع آئے سات سون اللہ دے راج صدقہ دیتا آئی زون آم آن دے کل کن آن کو مال ہو سک دیں آن دے کل کن آن کو دولتا ہو سک دیا لیں اے تھے کسے بند گولیں پانچ سو وی ماج ہو وی ایک ماج وی مسی تے دین تیار نی آن سات سو آن لد مال سد کا دین لگ آن سو چ آن آن میرے پاک محمد سل اللہ آل سل آن سر کس ماج جو کل آن 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 سون آن نبی آن 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 لیکن میرے سون نبی ن قسم چوک چوک کیا گیا آن ماں اللہ دی قسم جس بند اللہ مال خرچ کر دی تانا ان دا مال کٹ نہیں سکتا ن ماں اللہ دی قسم نال میرا سون نبی کسم 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 کھا کے کن دین آن آن مال مال آن نبی پاک کا سماز جو گہرے حضرت عبد الرحمن بینوں اور جنہیں کو دفاہم ساتھ سونٹھ لدے مال دے دے چھڑیم اور کڑا کو وڈا تاجر ہوئے گا نام ایک کڑا کو مالدار ہوئے گا پچھن والیاں پچھے لے آنا اور عبد الرحمن یار داستے دے نام اندے چہراد کی حضرت عبد الرحمن بینوں سب قیادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لگے ساتھیوں سن لو جیسے ٹیم میں مدینہ آیا سام میں آن دیا نال مدینہ پنیر دی ریڈی لائی سی اندھے تو کارو بارد آغاد کیتا تھی ریڈی تو آغاد کیتا ہے اوئی لا باب دے رہنوالیاں انہیں ریڈی لائکیں اہمیں ویندیاں ویندیاں اہمیں دو چار پنچان چھیں ستان سالاں اندر انہیں مال رزقے حلال کم آیا اور جنہیں سات سو اونٹھ ریڈی بچوں سات سو اونٹھ دے رہے ہیں اندے کل کنہ کنمال ہو سکتے ہیں اور تیریاں عمرہ لانگئیاں ریڈی لاندیاں اور تیرے کلو مکان دا لینڈر نہیں پیسکے ہیں اندے چھے گھال کیاں اوہ در برگتاں کیوں نے اے در برگتاں کیوں نے اندے چھے راد کیاں اللہ دی قسمیں سن لو تیان دے لال حضرت افدو رحمان بے نوف سب کیا دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لگے ساتھیوں زن لوم میں جس دن دا بھی ریڈی لائی سیم میں جس دن دا بھی مدینہ آکیم اپنا چھوٹا جاں کرو بار شروع کی دن میں نو اللہ دی قسمیں آج تکرا میں کرو بار چھے چھوٹ نہیں بولیا اے تھے دکاندار گاگ دے بین تم پہلے ساتھ چھوٹ بول کے قسمان چک جاندے برکتاں کی دھوان اے رحمتاں کی دھوان اے جیتھے چھوٹ بولیا جائے او تھے اللہ دیا رحمتاں اٹھ جاندیاں نے او تھے اللہ دیا لانتاں وزدیاں ہی سونے آم چھوٹناں بولیا کر حضرت عبد الرحمان بے نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لگے ساتھیوں میں دوسرا کام میں کرنام میں سوتا دن لگیام زیادہ کدھی منافع پچھنی پیام میں تھوڑا منافع لب کے سوتا دے دیں اللہ برکتاں پا رہے ہیں میں تیسرا کام میں کرنام کہیں لگے لوگوں سن لوں میں مال کدھی بھی سٹاگ نہیں کیتا میں کدھی نہیں سوچیا کہ جدو چنگا مہنگا ہوئے گا او دو ہی بیچنگا نہیں میں نو تھوڑا جائیں منافع لب دیں میں مال دے دیں اللہ نے نیاں برکتاں پاچھنی چھڑیاں اب ویندیاں ویندیاں اللہ نے میرا نام بڑے بڑے تاجرہ چے شمار کر دیتے ہیں اسی پیر پیر تے چوٹ بولنڈے ہیں سن لو تے آم دے نال سمجھا رہی جے کہ نہیں آرہی کہ آم دا دے نوے گا نام تو ساں ویکھنا بھی شیر کی دوں پڑے پہلا آتے گل سنو نام کہ آم دا دے نوے گا نام اللہ پاک اپنی عدالتی کنسی تے بیٹھے ہوں گے اللہ ایک کانو والا محشر دے مدان اندر ایسا گروہ آ رہے جنہ دیاں زبانہ دو دو میلنبیاں ہون گیاں کبرانچوں بارا گھنے محشر دے مدان والے آ رہنے محشر دے مدان والے اینا دیاں زبانہ اللہ پاک دو دو میلے اینا دیاں زبانہ کھچ کے لمکہ دیں گے نام ای زبانہ کھچ کے محشر دے مدان والے آ رہنے صحابہ اکران رزوان اللہ علیہ مجمعین اینا دے پیران تھلو زمین نکل جاندی آدھر سونے آم اے بندے کون ہوں گے جنہ دے پیج نادیاں زبانہ دو دو میلن بیان گیاں سن لو تے آم دے لال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان او اس پیغمبر دا فرمان سنان لگاں اے جندے بارے قرآن آن دے وَمَا يَمْتِكُوَانِ الْحَوَامِ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحَيُوْا اِوْا اوز پیغمبر دی زبان جو جو نکل جاندہ سی ساچ نکل جاندہ سی آپ نے بیٹھے آم بیٹھے آکیاں سی نا میرے صحابیوں سن لو ایک وقت آئے گا نا میرے ہار امتی کولوں سودی بدبو آئے گی صحابہ کام بگاں سونے آم درائی جاندے ہوئے نا گناہ سودا ہار بندے کولوں سودی بدبو آپ فرمان لگے ہاں ہار بندے کولوں جے کوئی بچنا چاوے گا جنہ میں بچے گا سودا کٹا ہوں دیتے بھی پہ جائے گا آج جو ٹیم آیا ہے کہ نہیں بولتے پہ وہ جنہ دے کول مبیل ہے اوہی سود لے دے رہے ہیں آج جنہ دے کول بھی مبیل ہے سو پو آن دے ہو بھی آن دے حالانکہ نا کسی دا اے زین سود لیندہ نہ دیندہ زین کو نہیں مول بھی صحابی کھا دی جاندہ ہے کاری صاحب بھی حاجی صاحب بھی صوبی صاحب وی روپے یہ دے رہے ہیں سو بھی چون سرکار نے آکھا جنہیں چوانی کھا دی ہمیں جنہیں سکی مانالزنا کی تا ہے ہر بندے کو سو دی بدبو آئیے کے نہیں آپ نے فرمایا جڑا بچنا چاہے گا پریز کرے گا ایسا وقت آئے گا او دو سمجھنا کی قیامت بلکل قریب ہے او دو ہر بندے تے سودا کٹا پین لگ پہے گا اللہ ساڑے حال تے رہے ہیں فرما دے اچھی آمین نبی پاغدہ فرمان پورا ہویا ہے کہ نہیں نبی پاغدہ فرمان پورا ہویا ہے کہ نہیں مبیل دے ذریعے ہر بندے کو لکچچے مبیلے ہمیں کو ریڈی لاندہ ہے جو بھی کرتے وہ بھی ٹن ٹن کر کے مسیح کی دی آواز بولنڈیں اوئے مبیل نے بڑھنا ہی بڑھنا سن انہیں آم ریڈیاں تن انہیں وکنا سن انہیں ہر بندے دی بغلچے آنا سن کیوں وہ ما یان کی قوانی الحوام انہوائی اللہ وحیوی یوہا سونے پیغمبر دسگیہ نے بچ کون سکتے نبی پاغدہ صحابہ کام بگا سونے ہم اے نیا لمیاں زبانہ نے محشر دے مدان چھے لوکیاں نادیاں زبانہ تے چھالا مار مار کے لنگن دے سونے نبی جی درائی جان دے اوم اے بندے ہونگے کون کیا اے بندے نماز نہیں پڑھ دے ہونے آ کیا ہاں نمازی ہونگے حاجی ہونگے اے میری امہ دے ہونگے جڑے گل گل نل چوٹ بول دے ہونگے سن لو پھر تیان نال میرے پاک محمدہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمان دے نے جڑا بندہ گل گل نال اے میں جھوٹ بولی جان دائیں مزاک اندری اے میں جھوٹ بولی جان دائیں انو عادت بن گئیں اے گل میری پلے بن لائیں شاید کیا اتر جائے کسی کے دل میں میری بات گل گل نال انو عادت بن گئیں مزاک اندری ہمیں چوٹ بولنی جان دائیں ایک وقت آئے گا اللہ اسمان تے آواز لا دین گے میری زمین تے چوٹا بندہ فرنڈی ہے اللہ آپ کہہ دین گے فلانے دا پتر اے قذاب چوٹا بندہ اے نام اور سونے آواز جے میرے اللہ ہی کہا دیتا چوٹا اے تے کدر جاؤں گے جے کوئی میرا پرا اے سمجھ میں اندر جنہوں چوٹ بولن دی آدتی ہو نہیں توبہ کر لو بیٹھے آن بیٹھے آن وزو کرن دی بھی لوڑنے اے تھے کھڑیاں کے اچھی بولن دی بھی لوڑنے اندرے اندرے کال چلا دے اندرے اندرے کال چلا دے اللہ نو اندرے اندرے کہہ دے اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں کہہ دے بیٹھے آن بیٹھے آن اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تے تیرا بندہ ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تے تیرا بندہ ہاں میری دلی مراد عطا کر دیں میری ہر ایک معاف خطا کر دیں تو آکھے آسی گھر تم نہ منگیں می تو مگ داوی تے نہ سنگیں جے تو نہ منگیں انسان نہیں جے نہ دیوان رحمان نہیں بیٹھے آن بیٹھے آئیں کہہ دیں جیوے تو سیتا پھر نبی پاگ دے امتیوں اللہ دی قسم بنی اسرائیلی بھی بیٹھائی بول پویتی عرش فاگ تک گلہ پاؤں جاں دیں تو سیتے پھر سونے نبی دے امتیوں اوے بنی اسرائیلی بیٹھا بیٹھا مجمیجی اندرے اندرے کال چلا دےویں اللہ دیوں بھی سن سکتا ہی زونے آم اصل چے گلے آم اوے سانو اللہ نو بلان دا والنے آن دا اللہ پاغ نو اللہ دی قسم منان دا والنے آن دا ایک میں کتاب اندر پڑے ہیں ایک کوگی کی دے درخت بے گئینا درخت بیٹھیں تھلے شکاریاں کے نام اپنا شکار کا نوہتیم نشانہ پکانڈیاں سیم اینوں میں گرا لینام اینوں دیگ لین اینوں گرا لینام نشانہ پکانڈیاں ایک در کوگی نے سوچیاں میں اوڑ جانی آم ایک کوگی تاں ویکھیاں اندکار کے کاری ساں سردار ساں گل بڑی سنوالیم ایک کوگی تاں ویکھیاں ایک باد آکیم اٹھے اٹھن لگ پیئے ایک باد سوچنڈیاں اٹھ دیئے میں پکڑاں ایک تھلے والا شکاریاں ایک نشانہ پکانڈیاں اٹھلا شکاریاں اٹھو نشانہ پکانڈیاں ان کوگینیوں سے ڈیمیں اللہ دے نالکالاں میں لادی تیاں اوئے کالان لادی کسمیں اوئے پرندئی کیوں ناملانیں اللہ تے ہر شیر دی سن دے اللہ ہر شیر دی من داویوں سونے آم اوئے توں تے پھر انسانیں اوئے کھلے گوگی انہوں ہی پاتے کہ اللہ ہی سنوال ہے انہوں پاتے کہ اللہ ہی بچانوال ہے ایک کوگی اللہ فاغلوں انہیں کالاں ملا دی تیاں آم آن دی اللہ سونے آم آج تری قدرہ دا کری شما دیکھنا ہے جے بینیاں تے پھلے والا شکاری مار دیں اوڈنیاں اتلا شکاری مار دیں آج اللہ سونے آم ویکھنا ہے تو بچانا کی میں آم اللہ بینیاں تے ہیڑلا شکاری انشانہ چلا لگ گئے ویچھ گینٹے بھی نہیں ویچھ مینٹا دیں مینٹو بھی نہیں انہیں بھی نشانہ پکا لی آئی زونے آم اتلا نشانہ پکا ہی کڑے اے ویک چاند لمیاں دی گھل ہیٹھلا شکاری بھی اپنا پسدہ کردہ بیاں اوئے کھوگی نے کال چل ملائی انہوں دی کال مل گئی اللہ نو کالوں سے ٹیمی مل جان دی بندہ جیسا حال اندر بھی ہوئے آن دی اللہ زونے آم آج پتہ لگنے انہیں دھواما مگیاں او سے ٹیمی او سے ٹیمی او سے ٹیم گلہ سمانتے پہنچیاں او سے ٹیم کسے موزی شہنے شکاری دے پیرتے ڈنگ مارے آم اندہ نشانہ چل گیا تے غلط ہو گیا جان دا بازنوں لگ جان دے نشانہ چل گیا کوگی دے بجائے کنوں لگ گیاں بازنوں لگ گیاں اوے بچان والے بچانے آئے ناں پر کوگی کلو اسے کھلو کہ کنوں واز مارنی ہے نا سمجھاوے تے کوگی والی وے کھو اونے بھی کسے قبر والے کسے مزار والے کسے دربار والے نیوے کھانے بھی کسے نیوے کھان جویں باب سمسامنے آکے ہیں اللہ میں ڈٹھے وڈے وڈے جنگلن وڈے پہاڑ دربار سائیں کسے کیتا نہ میں نو پیار مولا پھر آن ڈگا تیرے دربار سائیں پھر آن ڈگا تیرے دربار سائیں لبال اگے ڈگ گئے ہیں او باب سمسامنے کیا کی ہیں اور تو نی کیا رہے کے اللہ اگے ڈگ گئے ہیں شیر بھی کھاندا نہیں تُو تے یا آپ ستارگا فارزا ہیں انہیں کہیں یا اللہ اگے ڈگ پہ بندہ تے گے تو معاف کی میں نہیں کرسکتے ایسا واد ہے نا بیٹھے بیٹھے ہو نہیں توبہ کرو لو انشاءاللہ ہی توبہ چھوٹ اچھی بول لو چھوٹ اللہ ایک بچہ چھوٹا جیہا جندہ نائم پیر عبدالقادر جلالی رحمت اللہ کرو جان لگیا نا ماں نے ہزار دینار اندھے کپڑیاں چی سیندی دن راج ڈاکو ملے چور ملے اوہ تلاشی لین لگ پہا انہیں کہا میرے کوئی پیسے یہ گئے لا بولو اگر کئی ہاں بندیاں نا بڑا فانے پیسے لگا من دا بڑا فانے پیسے لگا من دا حافظ علمار بانی بڑے پیسے لگا آلے کئی ہاں بندیاں نا بڑا فانے پیسے چھپا من دا انہوں جب ہاں بڑیاں ہوتی ہیں اوہ نا بچہ سی اوہ نے کہا پیسے یہ گئے نے تلاشی لین دے پیسے لگ بڑنا ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا سارے آن جا کے ڈاکوں اپنے سردار مواکھے آن کہیں لگے سردار جی بچے ہیں تلاشی لینے آن پیسے نکل دے نہیں بچہ مواکھیں جان دے میرے کوئی پیسے گئے نہیں سردار نے آنکھیاں بولاو بولایا گیا کہن لگا ہاں پیسے گئی کے نہیں آن دے جی پیسے گئے نہیں تلاشی لین دے سردار پیسے نکلے نہیں اے سردار کہن لگا بیٹا چوٹ کیوں بولاں دے آئیں پیر صاحب دیاں آکھاں جے پانی آگے ناں آن دے پیر صاحب تو سن کہن ڈے جی چوٹ بولاں دے آئیں میں تے بار بار ہی سچ بولاں دے آئیں پیر صاحب آدنے میں تے سچ بولاں دے آئیں اب ایک ہو فلانی فلانی تھا تے میری ماں نے پیسے لو کہنے تے میری ماں نے جان لگیاں میں نو کرو بار تر لگیاں میری ماں نے کے آسیں اوئے بیٹا جان نکل دیے تے نکل جائے کدی تری زبان چو چوٹنے نکلنا چاہی دا میں تے سوا تے سچ بولاں دے آئیں اے پیر صاحب داں اے سچ ویکن اینا سچائے بچائیں اے سارے سردار اے ڈاکو تے چور اے کٹھے ہو کے بہن گئے نام اے نائے سب بچے دی سچ دی وہ جان کر کے سارے سچی توبہ کر لئیے انہی بھرکت سچائی دی اللہ کریم سانمی ہر ویلے سچ بولن دی توفیق اتا فرما دی آئی تو بعد وعدہ کرو کدی چوٹنی بولنا انشاءاللہ کبو نبی علیہ السلام دا فرمان نبی علیہ السلام دا فرمان جرا بندہ اللہ دی زمین تے سچ بولنا سچ بولنا سچ بولنا سکھ لیں دے چوٹنی بول دا اللہ زمین تے تر دیں اس بندن واسمان تے آپ اللہ اسمان تے آپ آواز لاندیں میری زمین تے فلانا فلان دا پتر اے میرا سچا بندیں اور میں زمین تے تر دیا انہوں جنتا لات کر دیتی ہے اے سچائی دی بھرکت دیں اللہ سنو سچ بولن دی توفیق اتا فرما دیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی